وزیر اطلاع فواد چودری اور پپس پارٹی رانوما شازیہ مری نے ایک دوسرے پر تنس کے تیر چلائے فواد چودری نے کہا کہ صحافیوں کے لیے پی ٹی آئی دور بہت بہتر ہے پپس پارٹی دور میں صحافیوں پر انتالیس حملے ہوئے بتیس جان سے گئے شازیہ مری بتائے عزیز میمن اور عجل الوانی کے قاتل کون ہیں وزیر اطلاع فواد چودری کے مخاطب کرنے پر شازیہ مری ہتھے سے اکھڑ گئیں کہا وزیر اطلاع کہتے ہیں اسلام آباد میں کسی صحافی کو کوئی مسئلہ نہیں میرا خیال ہے یہ وزیر پاکستان میں نہیں رہتے انہوں نے وزارت اطلاع کا نام تبدیل کر کے پروپیگینڈا منسٹری رکھنے کا مشورہ دے دیا بہترین پولیگ شازیہ مری سے کہوں گا وہ مربانی کریں اور ہمیں بتائیں کہ عزیز اور عجل الوانی کا جو مرڈر ہوا اس کے قاتل کون منسٹر انفرمیشن نے میرا نام لیا ہے میں نے منسٹر صاحب کا نام کسی چیز میں نہیں لیا ان کی ذمہ داریوں پر بات کی اور ملک کے حالات پر بات کی اور اس وقت جو جنرلس کے حالات ہیں ان پر بات کی صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے پیپس پارٹی کے دور میں ہوئے پی ٹی آئی کے دور میں آٹھ حملے ہوئے ہیں وہ نے ایک صحافی کے حوالے سے بات کی جس کا نام عزیز میمن ہے صحافی مرڈر ہوئے اور ان کے بارے میں ہمیں اب تک کچھ پتا نہیں چل سکا انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہاں سب کچھ اچھا ہے کسی جنرلس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو میرا خانے وہ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں ان کو یہاں بہت گزارنا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے جو افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف بومنٹ یہ مفت میں ہو رہی ہے نہیں جنابے سپیکر ہر لفظ کی قیمت دی جاتی ہے اور کون دیتا ہے یہ آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا میرا مشورہ فواد صاحب کو یہ ہے کہ وہ اس منسٹری کا نام بدل کے منسٹری پر پروپاگینڈا کر دیں کیونکہ انفرمیشن یہ نہیں پروائیڈ کرتے